سلام علیکھوم تو آج ہم آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں کہ کچھن گارڈنگ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو کچھن گارڈنگ کیچن گارڈنگ کیچن گارڈنگ ایک ایسی کلٹیویشن ہے جہاں پر ہم جو ویجی ٹیبل فروٹس ہوتے ہیں وہ ہم اپنے گھر کے اندر کلٹیویٹ کرتے ہیں فار کچھن پر پہلے تو اس مہنگائی کے دور میں جہاں پر تماتو تین سا روپے کیجی ہر سبزی تری سے فور انڈرڈ روپے پر کیجی ہے ہم نے اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے ہم نے اسٹارٹ کروائی ہے ایک کچھن گارڈنگ تو آج ہم آپ کو ایک ایسی سراؤنڈنگ میں ایک گھر کے اندر ایک وزٹ کرواتے ہیں کچھن گارڈنگ کی جام پر ہم نے ملٹیپل ویجی ٹیبل لگائی ہیں آٹھ سے دس قسم کے ایسی ویجی ٹیبل لگائی ہوئی ہیں جو مختلف پرپس نیٹریشن بیعت کے لیے استعمال کی جاتے ہیں تو کچھن گارڈنگ آئی ایم آپ کو ایک اکر کے چیزوں کی وزٹ کرواتے ہیں اور بتاتے جاتے ہیں کی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں یہ ہماری یہاں پر لگے ہوئے ہیں لونگ آپ دیکھیں یہ ایک کچھن گارڈنگ ہے ایک پروٹیکٹڈ ایریا ہے ایک گھر کے اندر ہم نے سلزیاں لگائی ہیں یہ جو ہے قدو ہے جو لونگ قدو ہوتا ہے یہ ہم نے لگائی ہوئی اب یہ دیکھیں یہ یہاں پر تیار ہو گئے اب ایک قدو کی جو بیل ہے ایک پلانٹ آف قدو کی اگر ہم پروڈیکشن کی بات کریں تو وہ ایک قدو کی بیل بیس سے پچیس کیجی ایٹ ڈا اینڈ آف ڈیٹھ فروٹنگ ہوتی ہے اس کی تو ایک قدو سے آپ ایوریج اگر پندرہ کلو بھی نکالتے ہیں تو آپ کے پاس دس پودے ہوں گے تو آپ تری سے پور انڈریڈ کیجی نکالتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں ان کو فردر سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں تو کچن گارڈنگ ہے کہ آپ نے صرف اپنے گھر کے اندر سبزیاں گرو کرنی ہے آپ نے ان کو سیل آؤٹ بھی کرنی ہے اور خود بھی فریش ہیلتی ویجی ٹیبلز آپ نے لینے ہیں اب ہم آتے ہیں آپ دیکھیں یہ یہ ہے ٹنڈا جسے ہم ٹنڈا کہتے ہیں ٹنڈا گارڈ یہ دیکھیں یہ فروٹنگ پہ آگئی ہے یہ فروٹنگ سٹیج پہ آگئی ہے اور گھر کے اندر ہم نے لگائی ہوئے تو یہاں پر کیا ہوگا آپ نے فریش ویجی ٹیبلز لینے ہیں اپنے کچن کے لئے استعمال کرنا ہے سرپلس جو پروڈیکشن ہوگی جو زیادہ ہوں گے تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے سیل آؤٹ بھی کرنا ہے ان کو آج اب اب ہم آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں آہ کدو کے ایک بیل ہے جسے ہم نے کلیمبنگ کیے تو یہ اب کیا ہوگا یہ جیسے جیسے اوپر جائے گی اور آیام پر اس کی فروٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ ایک فروٹیکٹر ایلیا ہے جہاں پر ہم نے کچن گارڈنگ سٹارٹ کروایا تاکہ جو مہنگائی ہے اور جو فروٹ کرائیز پاکستان میں یہ ک کم از کم ریڈیوس ہو اور لوگ اپنے خود سبزیاں برو کریں اب ہم چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں کریلے کے پودے کریلا جو ہے وہ بھی آسانی سے آپ گھر پہ اگا سکتے ہیں یہ کریلے کے پودے ہیں اب یہ بھی فلاورنگ پہ ہی آگئے ہیں تو یہ فلاورنگ سٹیج پہ یہ سارے ہم نے گھر کے اندر ہی لگائے ہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ٹوماتو بھی لگی ہوئے یہ دیکھیں بہت سارے ٹوماتو لگے ہوئے اگر ہم ایک ٹوماتو کی بات کرتے ہیں جو ایوریج ایک ٹوماتو کی جو پروڈیکشن ہے تین سے پانچ کیجی کی درمیان ہے اگر ایوریج لی آپ ایک ٹوماتو سے تین کیلو نکالتے ہیں تو سو پودے ہیں ہمارے پاس 300 کیجی ہو گئے آج ایک ٹوماتو کی جو پرائز ہے وہ ہے تری ٹو فور انڈریڈ روپی تو آپ نے یہ سارے جو ٹوماتو کلٹیویٹ کی ہیں آپ ان کو بیچ بھی سکتے ہیں اور آپ اپنے کچھن میں بھی ان کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں تو کچھن گارڈنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کچھن کو بھی چلائیں اور ساتھ ساتھ ان کو سیل آؤٹ بھی کریں ہم آپ کو اور وزٹ کرواتے ہیں بندی پر اب یہ دیکھیں یہ بندی لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں بندی بھی فروٹنگ پر آگئی ہے تو یہ فروٹنگ سٹیج پر ہے یہ جیسی فروٹنگ آ جائے گی اور آپ یہ بھی بیج کر فریش ویجی ٹیبل لے سکتے ہیں کچھن گارڈنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے فریش ویجی ٹیبلز لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو سیل آؤٹ بھی کرنا ہے بکوز آج اس زمانے میں ایکسیسز آپ کیمیکل کی شیوزز ہیں جو پیسیسائیڈ فرٹیلائزر سینٹرٹک یوز کیے جارے ہیں بہت سارے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس کو ریڈیوز کرنے کے لیے ہم نے کچھن گارڈنگ کو لونچ کیے تاکہ انڈیویجوال ہر گھر افورڈ بھی کر سکے اور وہ اپنے سبزیاں خود بھی اگا سکے تو یہ ایک سیمپل ہی ہم نے گھر کے اندر اپنی کچھن گارڈنگ اسٹیبلش کی ہے اب ہم آپ کو اور بھی دکھا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر چلی مرچ لگی ہوئی ہے یہ جو مرچ ہم یوز کروئے ہیں اتنے سارے مرچ کے پلانٹس لگی ہوئے ہیں انڈرڈ پرسن اس کی جرمینیشن بھی ہے انڈر سکس بھی ہیں تو یہ یہاں پر پھر ہم نے کیا کیا آپ کے جب پلانٹس بڑے ہو جائیں تو آپ نے اس طرح ان کو پولیتین بیگز میں یا پورٹس میں آپ اس طرح ان کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں آفٹر ٹرانسپلانٹیشن یہ ہے کہ آپ ان کو پانی بھی آسانی سے دے سکتے ہیں اور ان کی فروٹنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ ایک اوورال بیو ہے ہماری اس کچھن گارڈنگ کی جہاں پر ہم نے مختلف سبزیاں لگائی ہوئی ہیں تو اب یہ ہے کہ آپ نے کچھن گارڈنگ کیسے سٹارٹ کرنی ہے آپ کچھن گارڈنگ آج ہی سٹارٹ کریں اور جتنے بھی ویجیٹیبلز کی سیڈز ہیں چاہے وہ سمر ہوں وینٹر ہو آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں یہیں پر آپ ہم سے مانگوائیں آرڈر کریں آن لائن آل پاکستان ہماری ڈیلیوری سسٹم ایویلیبل ہے آپ کو ہم سیڈز بھی دیں گے تیار پلانٹس بھی دیں گے پورٹس بھی ملیں گے گرو بیگز بھی آپ کو ملیں گے تو کوئی بھی چیز ہو جو آپ کو نیڈ ہو تو آپ نے ہم سے کنسلٹ کرنا ہے ہم آپ تک پہنچائیں گے تو آج سے آپ نے اپنے گھر کے اندر کچن گارڈنگ سٹارٹ کرنی ہے اور فریش ویجیٹیبلز لینے یہ ایک بہت بڑی انویسمنٹ ہے جسے ہم مینی بزنس کہتے ہیں ایسی یہ ہوگا کہ آپ نے جو ویجیٹیبلز فروٹس تیار ہو آپ ان کو پہلے اپنی کچن میں استعمال کریں جیسے ہی ان کی پروڈیکشن زیادہ ہو تو وہ آپ مارکیٹ میں سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اگر رینڈم لی میں اس جگہ کی بات کروں یہ ایک ہے ٹوئنٹی بے ٹوئنٹی سکوئر فٹ کی ہے تو اس ٹوئنٹی بے ٹوئنٹی فائیو اسکوئر فٹ سے جو پروڈیکشن جو پلانٹ سیل آؤٹ ہوئے ہیں وہ ٹوئنٹی فائیو تاؤزنڈز کی اسٹل ہو گئی ہے اور جو انویسمنٹ تھی وہ پندرہ آزار روپی کی انویسمنٹ تھی اور وہاں یہاں اسٹل ٹوئنٹی فائیو تاؤزنڈ کی سیل آؤٹ بھی ہو گئے ہیں اور ان کی اب پروڈیکشن بڑھ رہی ہے جیسے جیسے اب یہ پروڈیکشن فروٹنگ ہوگی تو ہم نے ان کو فروٹ بھی سیل کرنے ہیں بعد میں اگین جیسے ہی سمر سیزن وینڈ اپ ہو جاتی تو ہم نے وینٹر کی طرف جانا ہے اور پھر وہ فروٹ سننے لگانے تو یہ ایک کنٹینیوسی سائیکل ہے جہاں پر ہم مختلف ویڈیٹی بلز برو کر رہے ہیں تو یہ سارے ویڈیٹی بلز جو سیڈلنگ آپ دیکھ رہے ہیں پنیری یہ سارے تیار ہیں چاہے آپ بلوچستان میں ہو پنجاب میں زندھ میں کہیں سے بھی آپ ہمیں آرڈر کر دیں آپ کو بدن تری ٹو فور ڈیز کے اندر سارے پریپیرڈ ویڈیٹیبل کے سیڈلنگ بھی مل جائیں گے اگر آپ سیڈ سے خود گروہ رہے ہیں تو آپ سیڈ کی بھی آرڈر کر سکتے ہیں ہم آپ کو سیڈ بھی ڈلیور کر سکتے ہیں تینکیو